یہ ہے جناب اسلامیہ پارک چوبورجی کا پونچ روڈ بچے جو ہیں وہ سائیکل پر بارش والے پانی میں انجوائے کر رہے ہیں انہیں یار کوئی ٹانچن نہیں ہوتی سٹوڈنٹس لائف بھی کیا کمال لائف ہوتی ہے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یار جو مین ہولز ہیں نا وہ ہماری سڑک کے اوپر الحمدللہ ٹھیک ہیں ادر وائز اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر سوشل میڈیا پر کہ جو مرسیکلز والے ہوتے ہیں بچارے وہ پورے کا پورے اس کے اندر چلے جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں نقصان ہوتا ہے کافی اس پانی کو دیکھ کر مجھے نیک لطیفہ یاد آیا تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں تو ایک دیہاتی بندہ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ لاہور آتا ہے کسی کام کے سلسلے میں کوئی اٹھ ہوگا کوئی دیہاتی ہوگا میری طرح کا بھائی بندہ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو لاہور سے جب واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو اس کو پیاس لگی راستے میں نے اس کو ایک نلکہ نظر آیا ٹوٹی کہہ لیں تو اب کسی طرح اس نے جتن کر کے وہ نلکہ یا جو ٹوٹی تھی وہ اپن تو کر لی اب اس کو بند نہیں کرنی آ رہی جب بند نہیں کرنی آ رہی تو کسی طرح اس نے لوگوں کو کوئی پتہ نہ چلے بھی میرے سیکٹ کا تو موں چھپا کر فوراں سے گاڑی کے اندر جا کر بٹھ گیا اور جب اپنے گاؤں وہ واپس پہنچا تو وہاں پر لوگ جو ہے بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمارے گاؤں میں سے کوئی ایک بندہ تو گیا ہے جو لاہور دیکھ کر آیا ہے تو چلتے ہیں لاہور کے اس سے نہ آوال پوچھتے ہیں تو جب اس کے پاس آئے تو اس نے پوچھا ہاں بھئی لاہور کیسا تھا اور کیسا رہا پھر آپ کا ویزرٹ تو وہ کہتا ہے بھائی صاحب لاہور یا تو ڈوب گیا ہوگا یا پھر ڈوبنے والا ہوگا وہ اسے ایک ٹوٹی والے پانی کو لے کر اس نے یہ تو صبح چار بجے سے لے کر اب دن کے بارہ بجے تک بارش مسلسل ہوئی ہے اور جگہ جگہ پر فانی کھڑا ہوا ہے اس سڑک کے اوپر ابھی کم ہے کیونکہ یہاں سے جو کہلیں کہ وہ ڈھلوان بنی ہوئی ہے یا یہاں پر جو مین ہول والے سسٹم ہے وہ اچھے والا ہے تو پانی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا یا کہلیں گندے نالے کی طرف نکل گیا ہوگا کیوں یہ پولیس ٹائرین والے شاپر ہیں ان کوشش کرنا چاہیے صحیح طرح سے ویسٹ والے ہی سائیڈ پر لگائیں اگر ہم وہ ایسے اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ندی نالوں کے اندر جو نہریں ہوتی ہیں ان کو وہ پلوٹ کرتے ہیں اور پانی جو ہے سیورج والا جو نظام ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے جیسے جو ہے وہ یہ گلی نالوں کے اندر گلیوں کے اندر جو پانی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بارش ہوئی یہ کافی محول جو ہے ماشاءاللہ بہت خوشگوار ہو گیا ہے تو یہ خان صاحب راستے میں جو ہے وہ چھلی بٹا مکہی والا بیچ رہے ہیں جی خان صاحب اسلام علیکم جی دکھائیے گا کون سوالے آپ کے پاس پچاس 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 والے سے لیں ایک دے دیں مجھے یہ پہلے بوائل کرتے ہیں اس کو اُبالتے ہیں اچھا اسی کیری کے اندر پکاتے ہیں کیری کے اندر پکانے کے بعد پھر یہ سٹور کر لیتے ہیں اسی کیری کے اندر سٹور کر کے پھر مارکٹ کے اندر لے کے کون کون سے ہیں یہ اوپر سے صاف صحیح طرح سے کر لیں یہ مسالے میں کیا کیا چیز لکھیں یہ مسالے یہ مرڈی سے لیتے ہیں اچھا یہ مارٹا لیا ہوا ہے مسامی مسامی مارٹا مسالے لگا دیں جی لگائیں لگائیں آج کیونکہ موسم بڑا ماشاءاللہ خوشگوار بنا ہوا ہے سپائسی بنا دیں اس کو سوات کا موسم ہے سوات والا آپ کیسے رہی ہے سکھان سیر ہم نزل جا چار صدہ چار صدہ سے واو ماشاءاللہ چلک آتے ہیں بسم اللہ واو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی کھا کریں یہ بھٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر فائبر ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ ہمیں جو بھی کاربوائیڈرز چاہیے ہوتے ہیں وہ ضروری والے نیسیسری والے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک اور چیز اس کو کھا کر اوپر سے پانی فورا نہیں پینا چاہیے ویسے بھی پانی جو ہے ہمیں کھانا کھانے کے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بعد پینا چاہیے اوکے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ